اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نون لی کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں کل صبح سے جالی خبریں چلا رہے ہیں کہ دیکھیں نون لی کو بڑی کامیابی ہو گئی ہے ہمارے حلقے سے فلان وسیم صاحب کوئی دستبردار ہو گئے ہیں یہ در حقیقت جالی خبر ہے لیکن ایسی خبریں ان کا آخری سہارا ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ گیپ اتنا بڑا ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ الیکشن ڈے والے دن کیا ہوگا نواز شریف اس قدر بزدل نکلا ہے کہ جلسے تک نہیں کر رہا اور ایکسکیوز یہ دیا ہے کہ نواز شریف موسم کی خرابی کی وجہ سے جلسے نہیں کر پا رہے وہیں پہ بلاول جیسا بندہ بھی جلسے کر رہا ہے چلو جلسیاں کہہ لیں لیکن کچھ نہ کچھ تو حرکت ہو رہی ہے وہاں نواز شریف جاتی عمرہ کے محلوں سے باہر نکلنے کے قابل بھی نہیں ہے جہاں جائے گا جوتیاں پڑیں گی جہاں جائے گا لوگ برا بھلا کہیں گے جو ریاستی سطح پر ظلم اور جبر ہوا ہے پوری قوم اس کا ذمہ دار نون لیک کو سمجھتی ہے اور خاص طور پر نواز شریف اور شہباز شریف کو سمجھتی ہے یہ لوگ نفرت کا نشان بن چکے ہیں جبکہ دوسری طرف عمران خان جیل سے بیٹھ کے بھی اپنے مخالفین کے چھکے چھڑا رہا ہے یہ ذرا کلپ سنیں عمران خان نے جیل سے جو اپنی تقریر اپروف کی ہے وہ اے آئی کے ذریعے ان کی آواز میں بنا کے چلائی گئی ہے پلیز آپ نے تھوڑا سا پارٹ سننا ہے میں آپ کو پوری تقریر نہیں سنا رہا وہ پارٹ سنا رہا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرنا چاہتا ہے عمران خان لیٹ گیا ہے مافیاں مانگ رہا ہے پاؤں پکڑ رہا ہے باہر آنا چاہتا ہے یہ ان کے لیے ویڈیو ہے یہ ان کے لیے کلپ ہے کہ عمران خان اپنے نظریے پر اور اپنے اصولی موقع پر ڈٹ کے کھڑے ہیں یہ ذرا سنیں پاکستان is also embroiled in internal conflict never seen before in the history of پاکستان the entire state machinery is bending the law and the constitution of پاکستان just to keep me and my party out of the electoral process in doing so they have made mockery of the law and destroyed not just the political but the moral fabric of our society it started when the military establishment became agitated with my push for an independent foreign policy i was categorical that we would be a friend to all but would not be anyone's proxy for wars i did not come to this view lightly it was shaped by the huge losses pakistan had incurred collaborating with america's war on terror not least the 80 000 pakistani lives lost ever since my removal several crackdowns have been made on my party workers and leadership the most brutal crackdown started after the false flag operation of may 9th 2023 there are over 200 cases on me and i have been incarcerated for over 180 days now women workers have also been jailed most of whom are mothers and housewives this scale and nature of the state's attack on women has never been seen in our country under the grand scheme hatched in london i and my party are to be kept out of the electoral process when all else backfired now through a botched judicial process our election symbol has also been taken away leaving our candidates to run as independence under hundreds of different symbols جی عمران خان واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ انہیں کس چیز کی سزا دی گئی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی آزاد خارجہ پولیسی پر ان کو سزا دی اس سے واضح موقف کوئی ہوئی نہیں سکتا ناظرین اکرام ایک ویب سائٹ ہے انصاف.پک یہاں بھی جائیں تو آپ کو امیدواروں کی نشانات کی لسٹ مل جائے گی ناموں کے ساتھ اور ہلکوں کے ساتھ اور ہر ہلکے کا ویب سائٹ نمبر بھی ہے اور اگر اس ویب سائٹ پر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ایک اور ویب سائٹ ہے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس ڈاٹ کام یہ بھی پی ٹی آئی والوں نے خود بنائی ہے آپ اس میں سے کسی بھی ویب سائٹ پر جا کے اپنے ہلکے کی امیدواروں کے بارے میں تمام معلومات لے سکتے ہیں اور اپنے ہلکے کا ویب سائٹ چینل بھی جائن کر سکتے ہیں اس سے آپ کو تمام معلومات تک رسائی رہے گی اور آپ کے لئے الیکشن والے دن کسی قسم کا ابحام باقی نہیں رہے گا ناظرین اکرام سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے اور اس کو دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی اس ویڈیو میں ایک فوجی باوردی جوان نظر آ رہے ہیں جو میر آسم کرد کی کمپین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جو نون لی کے امیدوار ہیں اب میں بڑا حیران ہوں کہ کیا کسی نے جالی وردی پہن لی یا یہ ڈراما کیا ہے مجھے تو یہ ڈراما لگتا ہے بات اس حد تک نہیں جا سکتی کہ اب ہمارے باوردی جوان باعزت باوردی جوان اس غلیز جماعت کی کمپین بھی کریں گے خود سے ان کے نام کی وال چوکنگ کریں گے اور ہر جگہ یہ پھیلائیں گے کم از کم میں یہ یقین نہیں کر سکتا لوگ اس پہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا آپ کومنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کو یقین آ سکتا ہے کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے نادن اکرام سیاسی جماعت کو اندرونی طور پر سپورٹ کرنا اور بات ہے لیکن اس طرح سپورٹ کرنا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس لیے کم از کم میں یہ تسلیم کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہوں کچھ لوگ یہ بھی چھوڑ رہے ہیں کہ شاید قاضی کو غیرت آ گئی ہے شاید مزید اس پہ دباؤ پڑا تو وہ مصطفی ہو جائے گا میں آج آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں میری جو ریڈنگ ہے قاضی صاحب کی شرم حیاء غیرت اخلاقیات ان سب کا دور دور تک قاضی صاحب سے تعلق نہیں ہے اسطیفہ تو چھوڑیں قاضی صاحب ایکسٹینشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنی زیادہ خدمت کرنے کے بعد ایسی خدمت تو پی سیو ججوں نے بھی نہیں کی ایسی خدمت تو جسس منیر اور مولوی مشتاق جیسے ججوں نے نہیں کی ایسی خدمت تو جسس قیوم جیسے ججوں نے بھی نہیں کی رفیق تارٹ جیسے لوگوں نے بھی نہیں کی جتنی خدمت قاضی صاحب کر رہے ہیں وہ بدلے میں کام از کم ایکسٹینشن تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا ایکسپیکٹ تو کوئی بھی نہیں پا رہا تھا جب پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا اچانک ایک افتاد آن پڑی تو لوگ گھبرا گئے لوگوں نے کئی میسچز میرے چینل پر بھی کیے کہ یہ تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے تب میں بھی لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ فکر نہ کریں جتنے مرضی نشانات ہوں یہاں فیصلہ آپ کی آزادی اور غلامی کے درمیان ہے ایک انتخابی نشان معلوم کرنا کتنا مشکل کام ہے اپنے حلقے کے لیے ایک حلقے میں کتنے آزاد امیدوار ہوتی ہیں دس پندرہ بیس کتنے آزاد لڑیں گے اس میں سے آپ کو یہ معلوم کرنے میں کوئی مشکل نہیں آسکتی جب مثلا آپ کی آزادی اور غلامی کے درمیان فیصلہ کن جنگ کا ہو اور ایسی کمپین اٹھی ہے کہ سب حیران ہیں سب پریشان ہیں اب جو پلین سامنے آرہا ہے میں نے کل بھی آپ کو کچھ اس کا حصہ بتایا تھا تھوڑی سی اس کی مزید اپ ڈیٹ آئی ہے آٹھ فروری کو یہ میرا تجزیہ ہے جتنی خبریں آئی ہیں اس کے اوپر خبریں اس سے ملتی جلتی ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن پلین کیا گیا ہے نو مئی کی طرز کا تحریک انصاف کے خلاف لیکن میرا تجزیہ اس سیچویشن پہ یہ ہے کہ آٹھ فروری کو فوج کیونکہ جگہ جگہ پہ سیکیورٹی دے رہی ہوگی تو نامعلوم افراد جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوگا ان کا باپ کون ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ فوجی جوانوں پہ اٹیک کریں ان کی ویڈیوز بنیں فوجی جوان ریٹیلیٹ کریں گے یا نہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں تک مجھے خدشہ ہے کہ اس دن پھر کسی امارت پر بھی جو فوج سے جڑی ہوئی ہے ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کروایا جا سکتا ہے اس حملے کے بعد سب سٹینڈ بائی پہ ہو جائیں گے رات کو الیکشن کے نتائج کا انتظار کیا جائے گا اگر تو مینج ہو گئے مینجبل ہوئے تو ٹھیک ہے تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن بعد میں کار لیں گے اگر مینج نہ کیا جا سکا تو میرے عزیز ہم وطنوں کا اعلان بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد تاریخ کا سب سے خطرناک بہی مانا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ فالس فلیگ کی تیاریاں ہیں جو میرا تجزیہ کہتا ہے کیونکہ سیچویشن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے لوگ بینگن تک کو نواز شریف سے زیادہ ووٹ دینے کے لئے تیار ہیں جو چھکے کا نشان ہے جو آلیہ حمزہ کو لاہور میں ملا ہے جس کو ڈائس کہتے ہیں اس کو نواز شریف اور مریم سے زیادہ ووٹ پڑے گا وہ حالانکہ حمزہ شہباز کے مقابل کھڑی ہیں ان سے زیادہ ووٹ لے کر وہ آپ کو دکھائیں گے کسی کو وکٹ ملی ہے کسی کو لیپ ٹاپ کسی کو ڈو ملا ہے پرندوں کا نشان جو بھی نشان مل رہے ہیں اس حلقے کے لوگ اس سے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ تو ہم آپ کو دیں گے وعدہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے یہ ایک شرط لوگ رکھ رہے ہیں اتنا گراؤڈ پر پریشر بلڈ ہو گیا ہے میرے پاکستانیوں کہ جو لوگ ایک بار عمران خان کے نام پر جیتیں گے ان کے لیے پارٹی بدلنا بڑا مشکل ہو جائے گا الیکشن کے بعد اور اگر تحریکین صاحب نے مادہ کر لیا ہے کسی جماعت سے کسی بھی چھوٹی جماعت سے الیکشن کے فوری بعد جیسے ہی ریزلٹ آتے ہیں جیتنے والے لوگ فوری طور پر بھی کسی پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں کوئی قدغن نہیں ہے افیشلی نتیجہ آنے کے بعد کم از کم میری یہ انڈسٹینڈنگ ہے اگر سب کو ٹکٹ دینے کے ساتھ ایفی ڈیویڈ سائن کروا لیے گئے ہیں تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ وہ سارے کسی ایک چھوٹی جماعت میں شامل ہو جائیں اور اس جماعت میں تحریکین صاف کا اپنا پارلیمانی لیڈر بن جائے ایک ہوتی ہے سیاسی جماعت ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے پارلیمانی پارٹی یعنی جو پارلیمنٹ میں لوگ پہنچے ہیں جو جیت کر آئے ہیں ان سے بنتی ہے پارلیمانی پارٹی وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کا ایک سربراہ ہوتا ہے اس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے نہ ماننے والا ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے آرٹیکل 63 کے تحت اس لئے آپ نے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ووٹ ڈالنا ہے بس آپ نے آپ کا کام ووٹ ڈالنے اور اس کی حفاظت کی حد تک ہے اور حفاظت آپ نے حتمی نتیجہ آنے تک کرنی ہے یہ ایک دن آپ پر بڑا کڑا آنے والا ہے لیکن اگر آپ نے اس ایک دن جدوجہد کر لی بچوں کو بزرگوں کو جوانوں کو خواتین کو سب کو جدوجہد کرنی پڑے گی تب جا کے آزادی ملے گی کیا 1947 میں جب آزادی ملی تھی تو خواتین نے قربانیاں نہیں دی تھی کیا بزرگوں نے قربانیاں نہیں دی تھی کیا بچے زبا نہیں ہوئے تھے آج تو حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس آزادی کی جنگ کو منطقی منزل تک پہنچانے کی جنگ ہے پائے تکمیل تک پہنچانے کی جنگ ہے اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں آٹھ فروری بہت قریب آ چکا ہے میرے پاکستانیوں منزل بہت قریب ہے اتنا کڑا وقت کٹنے کے بعد منزل جب قریب ہو تو سو نہ جانا کہ آٹھ فروری کے بعد یہ شیر ہم پڑھ رہے ہوں کہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا تو آپ کے ڈٹ کے کھڑا ہونے کا جو سب سے اہم دن ہے وہ آٹھ فروری ہے تو نادرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی